حدیث مبارکہ ہے تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کروگے لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے حدیث مبارکہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے جو کرز ہوتا ہے بندے کے اوپا چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے یا بیوی چکائے گی یا بہن چکائے گی یا بیٹی چکائے گی علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کی عورتوں کی طرف دوسروں کی نظریں نہیں اٹھ سکتی یہ اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے اب اگر یہ مقافات عمل کا یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا یہ یقین کمزور ہو گیا احساس نہیں ہوتا کہ اس ایکشن کا ریاکشن ہو کے رہنے دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے قرآن میری میں فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا ذرہ کے برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیں گے ذرہ کے برابر گناہ کا کام ہوگا اس کا بھی ہم بدلہ دے کے رہیں گے تو جہاں ایکوریسی لیول اتنا ہے کہ ذرہ جیسی نیکی بھی آنکھوں سے اوجل نہیں ہو سکتی ہم گناہ کر کے کیسے اس کے بابال سے بچ سکتی آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں دین کو سمجھیں دین کو سیکھیں تاکہ اپنی جندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں اور یہ ایسا گناہ ہے ذنا اللہ اکبر کہ قرآن مجید میں اس کے لئے فرمایا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانَا خَالِ دِينَ فِيهَا کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نکتہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مومن مسلمان خطاکار کے لئے خالِ دین کا لفظ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں یہ آپس میں انوال تھے نا تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے ہمیشہ ساتھ رہیں گے اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑا زانی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے چنانچہ بات لمبی ہو گئی میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب ساری بات کا لبے باب ایک بزرگ کی بات بہت اچھی یاد کیجئے فرماتے تھے کہ اے دوست تو اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں ہر کام میں محتاج ہیں تو فرماتے تھے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جتنا تم اس کے محتاج ہو اور دوسری بات کہی اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی تم میں طاقت ہے ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکے تو گناہ کی سزا تین طریقے سے ملتی ہے پہلا طریقہ اس کو نقیر کہتے ہیں جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا چنانچہ کتنے دو پا کے خود بتاتے ہیں کہتے ہیں حضرت ہم اس سید میں سے خود گزرے جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا چوہویس گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جاتی ہمارا بھی کام الٹا ہو جاتا اس کو نقیر کہتے ہیں حضیر بن نیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں اپنی اولاد میں اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا میں نے اللہ کی نافرمانی کی میرے جتنے ماتحب تھے اس میں سے کسی نہ کسی نہ میری نافرمانی تو ہم غور کریں اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نکر سزا تو نہیں ہے آج اولاد جو نافرمان بن گئی کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نکر سزا تو نہیں ہے کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں کہیں یہ نکر سزا تو نہیں ہے تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراً تضاملی غلطی کی ٹھپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے غلطی پر جب ماں سفر لگا دیتی ہے نا تو ماں کی شفقت ہوتی ہے سمجھانا ہوتا ہے خبردار آئندہ نہ کرنا تو جب اس طرح ہونا نکیر والا معاملہ تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتے ہیں اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظریں انعایت ہوتی ہیں تو ایسا کوئی واقعہ پیش آکے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں یہ جو اس قسم کی مشکلات آتی ہیں نا یہ کئی مرتبہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جائیں ایک اصول یاد رکھیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں جب غم آتا ہے نا تو پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے جو پہلے فرد نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اب وہ فرد پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا ہے خوابین بھی پڑھ رہا ہے جس کو ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی توفیق نہیں تھی وہ آج بیٹھا ہوا سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے تغابن بھی پڑھ رہا ہے لگتا ہے بڑا قرآن پڑھ کے اٹھے گا پوچھے کیا بنا یار ایک پریشانی ہے تو دعا کرو اللہ دور کر لی تو پریشانی کئی مرتبہ بندے کی یاد دہانی کا حبب بن جاتی ہے وہ پھر اللہ کے گھر آتا ہے ریالائز کرتا ہے معافیوں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے تو یہ بھی رحمت بن جاتی ہے ایک اور سورت ہے پریشانی کی کچھ کو کہتے ہیں تاخیر تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کر دینا یہ پہلے سے بڑی سزا ہے وہ جو نکت خپڑ لگتا تھا نا یہ اس سے بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراں خپڑ نہیں لگاتے موقع دے دیتے ہیں ڈیل دے دیتے ہیں اچھا تم کرتے ہو کرتے پھر ہو ہم بھی تمہارا بند وقت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں پھر وہ بندہ زیادہ برائیوں میں دب جاتا ہے گھس جاتا ہے جب زیادہ برائیوں میں دھنس جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑا جائے اور یہ پہلے سے بڑی سزا بہت بڑی سزا ہے چنانچہ ایک عورت کا واقعہ انپڑھ کی مگر زبان کی ذرا تیز بھی تھی اللہ نے اسے بیٹا دیا ایک دن کسی کام میں مشہور تھی اور وہ بیٹا پیچھے 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 کچھ بچوں کو نا گودوں کا چسکہ ہوتا ہے ہر وقت کی گود میں رہتے ہیں یہ چاہتی تھی میں کام سمیٹوں اور بچہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ گود میں لے لے تو اس نے اس کو دکھایا فیڈر بنا کے دیا اور اس کو کہا کہ خبرداب جو اب اٹھ کے میرے پیچھے آیا فیڈر دودھ پی اور یہیں لے کر ہے وہ بچہ تھا اس نے تھوڑی دیر دودھ پیا جب بھو ختم ہو گئی وہ اٹھا پھر مانگے پیچھے امی 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 اب یہ غصے میں آگئی اور جب غصے میں بندہ آ جاتے ہیں نا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے غصے میں آگئے کہنے لگی پھر اس کے میرے پیچھے آگیا اور پھر اس کے بعد اس کو بدعا دے دی بدعا کیا دی کہنے لگی تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا اللہ تعالی نے بدعا قبول کری مگر بچے کو اس وقت موت نہیں آئی وہ بچہ بڑا ہوا بڑا خوبصورت بڑی مگنیٹک پرسنیلیٹی اٹھتی بڑا آئی کیو لیول اچھا اس کا سکول میں پستاتا رہا کالیج میں پستاتا رہا پھر جزنس میل بن گیا اس کا بزنس ایسے چمکا اور وہ اتنے اچھے اخلاق والا بچہ کہ محلے کے لوگ جب اسے دیکھتے تو تمنا کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے گھر میں مائیں اپنے بچوں کو مطال دیتی کہ بچوں تم بھی اس کی ایسا بننا بڑا بھوم کرنے لگا اس کا بزنس خیر جب خوب بہاریں آ گئیں اب ماں نے اس کی شادی کے لیے تیاری کی ایک ہور پر ہی لڑکی گھنڈی اس نے کہیں سے شادی کی دیکھ سہ ہو گئی جب شادی میں تین دن تھے تو یہ نوجوان گھر کا کچھ کام کروا رہا تھا اچانک جو کسی جگہ سے اس کا پاپ کی سلا یہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آگئی ہے اب ماں اتنا روئی اتنا روئی کہ میرے اتنے جوان بیٹے کو موت آئی کہ ذہنی توابن کھو گئی پاگل بن کے چلتی سیگلیوں میں چھوٹے ہوتے ہوئے ہم اسے دیکھا کرتے تھے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات بتائی کہ بعد میں محلے میں کوئی بڑا نیت بندہ تھا اس کو ایک خواب کے دریئے سے بتایا گیا کہ یہ جو اس عورت کے ساتھ معاملہ ہوا یہ اسی کی بددعا کو ہم نے قبول کیا تھا اس نے بچپن نے بددعا کی تھی ہم نے بددعا تو قبول کر لی مگر پھل کو پکنے دیا جب پھل پک کے تیار ہو گیا اب انہوں نے پھل کو کہا تھا تو یہ بتا چلے تُو نے کتنے وقت کی ناکدری کی کتنی بہنیں جو اپنے بھائیوں کو بددعا دیتی ہیں کتنی مائیں ہیں اپنے بیٹوں کو بددعا دیتی ہیں کتنی دین یہ ہیں اپنے خاندوں کو بددعا دیتی ہیں پھر بعد میں بیٹھ کے رو پیئے تو کیا بتا ہماری ہی بددعا جو تب ہی غصے میں کی تھی آج جا کے اس کا اثر ظاہر ہوا تو اس کو پہلے سے بڑی صدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تاخیر اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتا ہے دلے کر دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں فَلَمَّا لَسُوْمَا ثُكِّرُوْ جِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبَوَابَكُلَّ شَيْءٍ کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو ان کو نصیت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروادوں کو کھول دیا خوب عیش کریں جو چاہتے ہیں حتی اذا پرہو بما اوتو حتی کہ جب وہ بڑے خوش ہو گئے جو ان کو ملا تھا اور خوب موج میلا کرنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَطًا ہم نے اچانت ان کو اپنی پتر میں لے لیا یہ بہت خطرناس قضاء ہوتی ہے اتنی ہے میرے دوستو جب انسان گناہوں پر ہی زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی اپنے اوپر دیکھ رہا ہو تو یہ بڑا درنے کا مقام ہوتا ہے یہ بڑا درنے کا مقام ہوتا ہے اوہ اللہ میں گناہوں پر گناہ کر رہا ہوں آپ نعمتے دیج رہے ہیں کہیں مجھ کو تھسایا تو نہیں جا رہا ٹریپ میں تو نہیں لا رہے اس کو تاثیر کرتے ہیں اور ایک اس سے بھی بڑی سزا اس کو کہتے ہیں اللہ حرب العزت کی خطیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی خطیہ تدبیر کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے بندے کو سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا دیتے ہیں ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں مثال کے طور پر جوانی میں بدماشیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا جب اولاد جوانوں اور ماں کا تاہ دے رہی ہو اور اس وقت بیوی اپنے خامن کی نافرمان ہو جائے تو جتنا بڑھاپا اس بندے کا خراب ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں چلتا تو کرسوت جوانی کے سزا ملی بٹھاپے اب جن کا دکھ کس کو کہے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی بیماریت ہی دے دی نعمتوں سے محروم کر دیا چنانچہ ایک عورت نے خط لکھا کہ حضرت سات سال ہو گئے میں قسمہ قسم کے کھانے بناتی ہوں اور گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لئے دفتر خان سے لگاتی ہوں لیکن خود السر کی مریضہ ہوں سات سال میں فقط جوسیز وغیرہ فی کے گزارہ کرتی ہوں لیپوئٹ چیزیں روٹی کا ایک لکمہ بھی میرے موہ میں نہیں جائے میں روٹی کو ترسی اب سات سال سے جس سے اللہ نے روٹی کی نعمت پر چھین لیا وہ تو احفاظ بھی نہیں کہ یہ میرے گناہ کی سزا تھی جب جب اللہ 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 موسیقی